موسیقی نمسکار سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ پبلک کا سوال ہے آپ کے ساتھ میں ہوں رام مہن شرما اور اب ہم پہنچے ہیں چنار یہ ویدھان زبا مرزا پرزلے کا حصہ ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں چنار گڑھ کلے پر جتنی مضبوط اس کی دیواریں اتنا ہی سمردھ اس کا اتحاس تصویریں بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ دیکھئے کیونکہ یہ درشی بھی اس سے کم خوبصورت نہیں ہے یہ پتت پاونی ما گنگا کی تصویر اور چنار گڑھ کی وشیشتہ بھی یہی ہے کہ جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں اس کو چرنادری پروت کہا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ لگی ہوئیں ما گنگا یہاں سے بہتی ہیں یہ پروت چرنادری اس لیے کیونکہ یہ کتھا بلی اور بھگوان بشنو کی جس میں یہ کہا گیا کہ جب راجہ بلی سے بھگوان بشنو نے بالک کا روپ دھارن کر کے تین قدم زمین مانگی تو پہلا چرن یعنی ان کا آدھی چرن اسی پروت پر گرا اور اسی کے ساتھ اس کا نام چرنادری ہو گیا کتھائیں تو بہت ساری ہیں اس میں راجہ وکرمہ دیتی کی کہانی بھی ہے ان کے بھائی کی کہانی بھی ہے اس کے ساتھ شیرشاہ سوری مغل شاسک بابر اور ہمائیوں اس کے ساتھ ساتھ کہانی شیرشاہ سوری کی اور اس کے بعد آپ آئیں گے تو اکبر کی اکبر کے بعد مغل اور مغل کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی ساری چیزوں کا ساکشی یہ چنارگڑ کا کلا رہا ہے اور اب اگر آپ اس ودھان سباکشتر کی بات کریں تو بیسے تو یہاں پر کئی چناب ہوئے لیکن پچھلے چناب کے اگر بات کریں تو بھارتی جنتہ پارٹی کے یہاں سے ودھائک چنے گئے تھے چنارگڑ میں بہت سی چیزیں ہیں چنارگڑھان سباہ میں بہت سی اعتحاسک وراثتیں ہیں اور ان وراثتوں کے ساتھ ساتھ ایک اچھا خاصا پارٹری کا ادیوگ بھی ہے تو یہاں کے لوگوں کی مول سمسیائیں کیا ہیں یہاں کی دکتیں کیا ہیں اور یہاں کیا کیا بہتر ہو رہا ہے یہ سب کچھ جنتہ ہمیں بتائے گی پبلک کے سبان میں ہم آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں چنارگڑ کی خاصیتیں گئی ہیں اس تو یہاں کی مٹھی یہاں کا پکھر اور یہاں کی مورتکلا چنارگڑ کے بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں پر مورتیاں بنانے کا کام چلتا ہے ہمارے ساتھ کچھ ایسے ہی مورتکار ہیں جو اپنے گھر میں مورتیاں بنانے کا کام کر رہے ہیں انہیں آخری روپ دے رہے ہیں وہ یہ آپ کا کیا نام ہوا دلی برما دلی برما جی ہیں اور ان کے گھر پہ ہم آئے ہیں یہ کام کب سے کر رہے ہیں آپ لوگ یہ تو باپ دادا کے سمجھ سے چلتا ہے چلتا ہے اور آپ لوگ سیکھتے ہیں جو چھوٹے ان کو آپ لوگ سیکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک نئی مورتی بن کر تیار ہے دیوالی کے موقع پر اس کی ضرورت پڑتی ہے نا بھئی ہے اور اب ہی سے آپ لوگ انہیں بنانے لی یہ تو بنتا ہے دیوالی کے ایک مہینے بعد سے ہی بننا سروع ہو جاتا ہے اچھا سپلائی کہاں کہاں ہوتی ہے سپلائی تو سبھی جگہ سب سے زیادہ بیہار میں ہوتا ہے بیہار بیہار بھی چلا جاتا ہے نزدیک میں چھیک ہے یوپی میں تو بکتے بکتا ہوگا بکتا ہی ہے بامبے تک جاتا ہے کسٹمر آتے ہیں وہاں کے بھی یہاں تو آپ لوگ کم دام میں دیتے ہوں گے لوگوں کو مہنگا ملتا ہوگا یہ تو یہاں تو ہول سیل بیپار ہے تو بیپار میں یہ جاننے کے لیے نکلا ہوں کہ آپ لوگ بیپار میں کسی طرح کا کوئی نقصان ہوا پچھتے دنوں پورونا مہماری جو آئی ہے اثر تو پڑا ہی ہے بلکل اثر پڑا ہے آدھا یاد کا اثر پڑا ہے مال کافی بچا ہوا ہے اس کی وجہ سے لوگ کافی کرج میں بھی ہیں آپ لوگ بکردے ہیں جی جی بکا ہی نہیں تو ہم لوگوں کے یہی دھندہ ہے یہی دھندہ ہے جی اس کے علاوہ بہت سے لوگوں کا دھندہ ہے یہاں پہ کم سے کم مانکہ چلیے نہیں کوش تو پانسو گھر میں نئی سرکار جو ہے کیسا کام یہ لوگوں نے کیا ہے کام تو سر بڑھنیا کی ہیں جو آواز وز دیئے ہیں جو گریبوں کو بہت اشاہ کام کی ہیں اور پھر جو لاؤن تھوڑا سے لگ دیا ہے یہی پروہ پڑتا ہے ہم لوگ کو یہ اس سے تو فرق پڑے گا یہ تو پورے دیش کی سمجھ جائے لیکن یہاں کی ویدھایک یہ جن پرتنیدھی لوگ جو ہیں وہ سنتے ہیں آپ کی بات آتے جاتے رہتے ہیں جو پچھلا چناب آپ نے جن ویدھایک کو جیتایا نام ان کا ہے شاید انراک سنگھ نا انراک سنگھ آگے کام سے سنتوشت ہے جنتا یہاں کی کام کو سہی ہے کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ کچھ بکاس کے کام ہوئے ہیں چنار میں بکاس پہ یہی سڑکڑک بن رہا ہے جہاں نالا نہیں بنا تھا نالا بھی بنا ہوا ہے آنے جانے کے بیجلی کے بیوستہ سہی ہے بیجلی ٹھیک آ رہی ہے بیجلی کی بیل بیل بھی صحیح آ رہا ہے صحیح آ رہا ہے گڑھ بڑی تو نہیں ہے گڑھ بڑی ہے یہ تھوہ میڑا کیا دیکھ کے نئی سرکار چنتے ہیں سوال میں رہی ہے سرکار یہ بھاچپس سرکار اچھا سرکار ہے نہیں ہے تو اچھا لیکن کیا دیکھ کے چنتے ہیں کام کا جو وعدے کیے تھے آپ لوگوں کو کہ ہم بھائیو ویدھائک بن جائیں گے ہماری سرکار وہ سب کیے ہیں یہاں کی سانسط تو وہ ہیں انوپریہ پٹیل جی آپ تو منتری بن گئے کی اندر میں کچھ امید ہے کہ سوکات ملے گی آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں اب تو ابھی تک تو کچھ ایسا آیا نہیں ہے روزگار وہ چاہیے آپ لوگوں کو سرکار سے جرور چاہیے جرور چاہیے چاہیے یہ سرکار ٹھیک کام کر رہی ہے کہ اکھلیش جی کی ٹھیک ہے نہیں یہ سرکار ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے تو مرزاپور کا ایسا ماحول کیوں رہتا ہے کہ انہا آپ لوگ بھاج پاک پسند کرتے ہیں اب ہر ایک ہی گھر کا محال سب گھر کا سدیس اسے خوش ہے تو ہم بھی خوش ہیں اور کیا وہ جو یوجنا ہیں قریب لوگوں کے لیے مل رہا ہے راشن پانی سب وہ تو تم علی رہا ہے سب مل رہا ہے ٹھیک ہے تو میں پھر سے ریپیٹ کریں گے یہ کہہ رہا ہے کریے ہاں ریپیٹ کس کو یوگی جی کو وہ تو ہوں گے آئیں گے ہوں گے ہاں ٹھیک ہے یہ ان کا من ہے اور اندر کی بات ہیں بہرحال مورتی کلا بہتی ان کی خوبصورت ہے اور ہم آگے بھی چلیں گے کچھ اور تصویریں بھی دکھائیں گے کہیں پتھر کے بھی کام ہو رہے ہوں گے تو وہاں بھی دکھائیں گے بات یہ ہے کہ جنتہ کے اگر کام ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی بات کرتے ہیں کرونا کی وجہ سے تھوڑے نقصان بھی ہوئے لیکن یہ لوگ جانتے ہیں کہ یہ پورے دنیا کی سمسیہ ہے کوئی آپ سے کبھی پوچھے کہ چنار کیوں پرسد ہے یا چنار کی خاصیت کیا ہے تو آپ کو دو چیزیں صاف طور پر دیکھیں گے پہلا یہاں کا قلعہ یہاں کی سمرد اعتحاسک وراثت اور دوسری جو ہے وہ ہے یہاں کی مورتی کلا یہاں پر کتنی طرح کے پوٹس آپ کو ملیں گے کتنی طرح کے برتن آپ کو ملیں گے چینی مٹی سے بنے ہوئے کچھ کانچ سے بنے ہوئے کچھ پلاسٹک کی ڈیزائنز میں ڈھلے ہوئے کچھ دھاتوں سے بنے ہوئے اور کچھ وشیش روپ سے ماربل سے بنے ہوئے یا یہ کہیے کہ پتھر پر جو نکاشی ہوتی ہے اس کے ذریعے یہ جس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ یہ ہاتھی جو بنائے گئے ہیں یہ ان میں کس طرح سے نکاشی کی گئی ہے ڈیزائنز بنائے گئے ہیں چاہے اس پروپ پر جو بنے ہوئے کچھوے ہوں ایسی کئی چیزیں آپ کو مل جائیں گے اور ہم جہاں پر اس وقت ہیں وہاں پر تو ایک طرح سے اس کا بھنڈار ہے جہاں پر آپ کی نگاہ جائے گی ایک دو بینٹ کے لیے وہاں پر ٹھیر جائے گی اور پھر آپ کو آپ نہارتے جائیں گے چاروں طرف ہم دیکھیں ایک ایک کر کے آپ کو دکھاتے بھی چل رہے ہیں اور یہی چنار کی خاصیت بھی ہے اب یہ دیکھئے اگر آپ کی اس مورتی پر نگاہ نہ ٹھیرے تو اور کیا ہو یہ پربو شریرام کا ایک بہت ہی شاندار مورتی بنائی گئی ہے اور اس مورتی پر جو کام ہوا ہے جو کلرز ہیں جو پرتینچہ چڑھائی گئی ہے اس دھنش کی وہ اس میں چار چاند لگاتی ہے ہمارے ساتھ اس وقت عبدیش کمار ورما جی ہیں عبدیش کمار ورما جی کا یہ پورا گودام بھی ہے دکان بھی ہے اور یہاں کا جو پوٹری ایسوسییشن ہے چنار کا اس کے آپ ادھیاکش بھی ہیں ورما جی آئیے ہم آپ سے چلتے چلتے باتشیت کریں گے لیکن پہلے تو جو ہماری پراتمکتہ ہے وہ یہی کہ چنار لوگوں کی نظر میں کیوں بستا ہے چنار لوگوں کی نظر میں اس لیے بستا ہے کیونکہ یہاں پر خوبصورتی بہت ہے اس طرف جیسے آپ دیکھیں گے تو یہ دھیر ساری مورتیاں ہیں جو الگ الگ طرح کی دکانوں پر آپ کو اگر آپ دلی میں رہتے ہیں دوسرے شہروں میں رہتے ہیں تو آپ کو الگ الگ دو چار ڈیزائنس ایک دکان پر ملیں گے لیکن یہاں پر کئی طرح کی ڈیزائن سے ایک ساتھ آپ کو دیکھنے کے لیے ملیں گے آئیے کچھ اور بھی ہے بہت ساری چیزیں ہیں ہم یہاں سے دکھاتے ہوئے چلیں گے افدیس جی بس میرا سوال یہ ہے کہ چنار کی خاصیت تو یہ ہے ہم نے سنا تھا کہ بھائی چینی مٹی کا کام ہوتا ہے مورتی کلا کا کام ہوتا ہے لیکن اب ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ اس وقت اس پورے پوٹری او دیوک کا کیا حال ہے کیا حال ہے پوٹری او دیوک کا اس سمیں یہ انتیم سانسیں ایک طریقے سے کہیے گن رہا ہے اتنی چمک دمک ہے بھائی ہے جی چمک دمک تو ہی ہے لیکن ایکچوال میں کہا ہے کہ پہلے یہاں پہ یہ سب مینوفیکچرنگ ہوتا تھا اور یہ مغل کال سے یہاں پہ کام ہوتا تھا یہاں کاریگر یہاں بیسکلی چونار کہیے کہ یہ کاریگروں کا سہر ہے اور یہاں پورے بھارت ورس میں لال مٹی پہ گلیج کا کام صرف اور صرف چونار میں ہوتا تھا اب کیا پروبلم ہے اب ہی اب اس میں جو ہے اس کی اس لال مٹی کو اپگریٹ کر دیا گیا ہے چینی مٹی چینی مٹی کے کاموں میں چینی مٹی کا کام بھی کرتے دیتے ہیں چینی مٹی کے کام ہو رہا ہے انیس سو پچپن میں اترپردی سرکار دوارہ یہاں پہ کامن فیسلٹی سینٹر کے ستھاپنا کی گئی اور وہاں سے ہم لوگوں کو تمام جو ہے ٹیکنالوجی بھی ملتی تھی اور راو میٹریل کچھا راو میٹریل ملتا تھا اور ہم لوگ اس کو بنانا شروع کیے اور دیرے دیرے جو ہے بہت براد پیمانے پہ کام شروع ہو گیا اب تھوڑا سا سرکار کا تھوڑا سا دھیانہ اس پہ آکر سیتھ ہو جائے پناہ تو پناہ پیر یہ جو ہے اپنے سونڈ امکال میں پہنچ جائے گا بیدھائک جی سے اس بارے میں بات ہوئی آپ کے بیدھائک ہیں ان کا کام ہے یہ سب ترانہ بیدھائک جی سے بات ہوئی بیدھائک جی کہے کہ ہم اس کو ساسن میں لکھ کے پتر بھیجے ہیں اور کاربائی چل رہی ہے اب یہ جہاں تک کاربائی پہنچی ہو اس کے بیسے میں بیدھائک جی بتا چار سال تو ہوگی اب جس طریقے سے بکاس ہو رہا ہے دیس میں اوپر دیس میں لگ رہا ہے باری باری سے نمبر آ رہا ہے لگ رہا ہے کہ اس بار چونار کا نمبر آ جائے گا سرکار دھیان دے گی پھر بھی ہم لوگ بیجے پی کو ہی کریں گے کیوں گئے گا اس لیے کیونکہ جس طریقے سے بکاس کا باقی چیزوں کا ڈبلیمنٹ ہو رہا ہے باقی چیزوں کا ڈبلیمنٹ ہے ہمارا ڈبلیمنٹ باد میں ہوگا اور کیا ہے لائن میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں لائن میں لگے ہوئے ہیں باقی سڑک پول وغیرہ سڑک بڑیاں بن رہی ہے پول بن رہی ہے میڈیکل کالیج ہو گیا مرزاپور میں اس لیے سرکار کام کر رہی ہے اس لیے اوڈ توم کو بیجے پی کوئی دینا ہے اکھیریشی آدو کیا رہے ہیں وہ آ رہے ہیں واپس سائیکل چلائیں گے نہیں سائیکل تو نہیں لوگ چلائیں گے ابھی تو کمل ہی کھلائیں گے یہ یہاں کے پوٹری اوڈیوگ کی مشکلیں ہیں یہاں پر کچھ اور لوگ بھی ہیں وکاس بیسے دیکھ رہا ہے جیسے چنار کا نام چنار جی ویسے تو فرسٹ ہے میں چنار آ رہا ہوں لیکن جیسا دیکھ رہا ہوں جیسے سنا تھا اسے تھوہا سا بیٹر لگ رہا ہے اور لیکن سرکار کو تھوہا سا فوکس کرنے جروعت ہے چنار کا کلا ہو ہیں کہاں گرینے والے ہم بیسیکلی مرزا بکرانے والے ہیں اور ویسے تو فائن اٹسٹرونٹ ہے خودی تو اسی لئے آرٹ کا مطلب بھی سمجھ سکتے ہیں کس پرکار سے مطلب کلیے کام ہونا چاہیے کلیے ہونا چاہیے ضرور ہونا چاہیے انفیکٹ ہم تو یہ کہیں گے کہ جس پرکار سے ہم لوگوں کا فوق آرٹ فوق ٹرڈیشن ہویا جتنا بھی ساری چیزوں اس پر بھی سوکس ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگوں کا مہنٹا نہ ملے اور آگے بڑھے یوگی سرکار کیسے کام کر رہے ہیں یوگی سرکار ٹھیک کام کر رہی ہے ٹھیک کام کر رہی ہے ٹھیک کام کر رہی ہے ہم کہ پوٹری و دیوگ کی مشکلیں بھی ہیں سمسیائیں بھی ہیں اور جو عام لوگ ہیں یہ ان کا کہنا ہے کہ بھئی سرکار کے لوگ یا جن پرتنی دی اگر ٹھیک کام کریں گے تو پھر آگے چننے میں بھی ان کو مزا آتا ہے کسی کو خارج کرنے میں تو مزا نہیں آتا لیکن اگر وہ نہیں کام کرے گا تو پھر تو بدلنا پڑتا ہے تو اور کیا سمسیہ چننار کی ہیں یا مول جو اچھائیاں ہیں یا ڈیولپمنٹ کے کام ہوئے ہیں وہ ساری چیزیں آپ کو دکھائیں گے اور جنتا کی سوال بھی آپ کو آگے سنائیں گے ہم چننار میں ہیں اور چننار ریلوے اسٹیشن کے قریب ہیں یہاں کی پبلک کے سوال کیا ہیں جو سرکار ہے اپنی اس کا کیا اسٹیٹس ہے دو ازار بائیس میں پھر سے چنانو آ رہا ہے کام کار کیسے چل رہا ہے کام کار تو ابھی ڈاؤن چل رہا ہے بتا ہے نا لاؤن کے چلتے یہ تو آپ کا ہوا باقی سرکار کی یوجنا ہے یوگی جی ٹھیک ہیں ہاں یوگی جی ٹھیک ہم کو صحیح لگتا ہے کیوں صحیح لگتا ہے ارے اچھا اچھا کھاؤں کروا رہے ہیں یہ سرکار کے کام کار سے خوش ہیں یوگی جی ہم تو نہیں خوش ہیں کیا گڑ پڑی ہے ٹینٹ بند کیے ہیں کوئی آتی نہیں ہے چالو ٹکٹ نہیں ملے یہ یہاں کوئی آتی اتر ہی نہیں رہا یا تے کیا کہے ہم لوگ ہم لوگ کبھائی نہیں رہے ہیں دیمتو بٹے ہیں لوگ ڈاؤن تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کی وجہ ہم تو کرے ہیں کہ چالو تو کرے ٹرین چالو کر دیں چالو ٹکٹ کر دیں یہاں لوگ ٹرین بھی نیچے دو کر دیں یہاں پر چلی نہیں دیں اس سے بات بن جائے گی ہم لوگ کے بھی روزگار میں لے گا میں نے کہا کہ روزگار کی بات ہے روز کی باقی جو یہ ہو جانا ہے آباس راسن یہ سب ٹکٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب وہ مہنے میں دو بار میرے آئے پانچ پانچ کلو دس کلو اتنا میں کیا چلے گا اتنا میں اتنا میں نہیں چلے گا نہیں چل پا تھا ہم لوگ اور چاہیے سرکار سے ہم لوگ کا سدھا چاہیے کیا بولے ہممہ جیسے بول ہیں کہ اس کا سا سا تیل ساگون نمک ہر چیت تو چاہیے بھائیہ کچھ نہیں ملا تو ساکھ سبجی سے پیٹ چلے گا جس کا دس پلیوار ہیں پانچ کلو اناس ملا تو پانچ کلو دیناس سے تو نہیں نہیں چلے گا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پریشانی میں کیسا یہاں پہ ریپورٹ کارڈ ہے سرکار کا ٹھیک کام کر رہی ہے آواز کے معاملے میں تو بہت اچھا کام چونار چھتر میں ہوا ہے کچھ لوگوں لیکن یہ ہے کہ چندھت لوگوں کو دیا گیا یہ ضرور نہیں ہے کہ گریبوں کو ہی ملا ہو اپنے چنچن کے اپنے خاص لوگوں خاص لوگوں کو بھی ملا ہے کچھ گریبوں کو بھی ملا ہے ایسا نہیں ہے اوبرال جو ریپورٹ ہے یہ دو آزار بارہ سے سترہ تک کی اکھیلے سیادہو کی سرکار اس سے پہلے مائیواتی نے کام کیا اب یوگی جی کلک بک ساڑے چار سالوں گئے تینوں سرکاروں میں کون بہتر لگتی یوگی سرکار تو ایک پرکاس گنڈائی کے معاملے میں صحیح ہے گنڈائی کرتی ہے نہیں نہیں گنڈائی کرتی نہیں ہے گنڈائی تھوڑا بہت تو کم ہوا ہے ایسا نہیں یہ جو یہاں کی یوہاں ہیں وہ نشپکش اپنی بات رکھ رہے ہیں ہم چلتے ہیں کچھ لوگوں کے بیچ اور یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں کچھ لوگ کام کرتے ہیں ان سے سوال جواب کہاں چندی ہے چاچا سن نہیں رہے ہیں ادھر پوچھتے ہیں بھئیہ کیا حال ہے بڑی ہے ٹھیک ٹھاک ہے کیا سب نام ہوا اپنا جی جسال کمار یادو یادو جی چیتر کی سمسیہ گیا جاتیگت بہت پڑتا ہے اس چیتر میں جیسے کہتے ہیں یہ کورمی بہولی علاقہ ہے تو اپنا دل کا بھی دکھا لے اور جو کورمی ہوں گے وہ کورمیوں کو دیں گے اسی طرح تو سسٹم نہیں ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی اکھیلے سے یاد ہوئی ٹھیک ہے نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جو کام اچھا کرے گا جنتا اسے چنے گی ٹھیک ہے جو کام اچھا کرے گا جنتا اسے چنے گی یہی بات ہے تو لوگ یہاں پہ اپنی نشپک شدائے رکھائیں ان کی ہم بات سنتے ہیں کیوں چاچا کہاں چل دیئے کہاں ڈانکی بہت کھڑے 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 بولیے کیا بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں جو پوٹھیوں وہ بتا رہے ہیں جدائی کا کام کچھ کیسا ہے جدائی کا کام کچھ تو اچھا چل رہا ہے موڈی جی کا کام موڈی جی کا تو پھر حال میں ٹھیک ہی تھا یوگی جی کا ان کا بھی ٹھیک تھک چل دائے یہ کچھ بہی آپ بتا رہے تھے کہ بہت خراب ہے یا بہت کھلیشی آدھو لانے پڑے گے کچھ تو بہت لوگ کہتے ہیں اچھا ہے بہت لوگ کہتے ہیں خراب ہے آپ کے حساب سے ٹھیک چل دائے ہیں گھر میں بھی چار پرانی ہوتے ہیں تو چار تھوڑی نہیں ایک موڈ کے ہوتے ہیں وہ تو چارو چار رنگ ہو جائیں گے جو تھوڑا اچھے سے کما کھا رہا ہے تو آپ پہ ابھی کمل کا رنگ چڑھا ہے یوگی جی کا ریپورٹ ٹھیک ہے یوگی اور موڈی دونوں کا کام صحیح ہے بیدھائیگ جی یہاں کے یہاں کے بیدھائیگ جی تو بیدھائیگ جی کا دورہ نہیں ہوتا ہے دورہ نہیں کرتے ہیں نہیں لیکن پھر کیا پھر کیا کیسے ریپورٹ ٹھیک ہوئی سرکار کی بڑے نیتا کو دیکھ کے آپ لوگ جو ہے ہاں جو چھوٹے آ جا رہے ہیں ان کا بھی اسی پہ کام ہو جا رہا ہے کیا اگلی سرکار بدلنے کی ضرورت ہے یعنی کسی اور دل کی سرکار بنانے کی ضرورت ہے یا یہ ٹھیک ہے دیکھئے اگر یہ سرکار جیسے ہیت کر رہی ہے گریبوں کا اگر کچھ سوچے گریبوں کے لیے اور گہرائی میں جائے تو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ہی لوگ چونتے ہیں آپ اور ہم ہی لوگ چونتے ہیں تو ہم لوگوں کی ہفاجت ہوگی تو ہم لوگ کیوں بدلیں گے ہمارے لیے پرانی نیوم مضبوط ہے یہ یہاں کی جنتہ ہے ہمیں کچھ اور لوگوں سے بات کرنا پڑے گا تاکہ صحیح نبز یہاں کی پتا چل سکے یہ چنار کا چھتر ہے ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں لگاتار ان کے من کی بات جان رہے ہیں کیا وہ سوچ رہے ہیں اور ایک یہ چائے کی دکان ہے چرچہ تب ہی ہوتی ہے جب تھوڑا بہت پھرست ہو ہے نا بھئی میرا سوال یہ ہے کہ دیکھئے چار سالے چار سال اس سرکار کو ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے چھے مہینے کے بعد چلاؤ رہے ہیں آپ لوگوں کیسے لگا آپ کام ساتھ چار سالے چار سال کا کام تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم بدھائی کے کام سے خوش ہے آپ لوگ ہم ہم حسنا یوگی جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے بڑھیا ہے بڑھیا ہے تھا ہاتھ کی سڑکیں پھٹی ہوئی ہیں اور شہر کی شہر کی پھٹی ہو disco ipse بڑے ہائیوے ہائیوے ٹھیک ہے ہائیوے ٹھیک ہے گاڑی unless چھا ہائیوے ٹھیک ہے یہ بھی بتایا آپ کہ باقی یوجنہیں جو گاؤں میں ہیں چاہے وہ آواز کی یوجنہ ہو چاہے دوسری چیزوں کی یوجنہ ہو راسن بغیرہ ہو کیسا ہے برایق بھی چھیک کام کر رہے ہیں یعنی کہ ان کو لگتا ہے کہ ریپورٹ ٹھیک ہے آپ بھائیہ چاہے کی دکان چلاتے ہیں ہاں پہ کیسا لگ رہا ہے کامکاج اس سرکار کا ایک دم نہیں بڑھا نہیں بڑھا ان سرکار کا کامکاج کیسا لگ رہا ہے یہ کامکاج ہم کو تو اچھا لگا یہ بھائیہ تو بہت نہ رہا ہے ہم لوگ کے لیے سرکار اچھا لگا جو بھی کام ہے اپنی نجریت سے ہوئی سرکار ہم دوبارہ چاہتے ہیں تو میرزاپور ایک فلم آئی ہے بیپ سیریز اس میں تو باری گنڈا گردی دکھائی یہاں ایسی ہے گنڈا گری نہیں ہے پہلے تھے اب نہیں ہے یوگی سرکار کے آنے کے بعد بدلہ ہے سرکار بہت بدلہ ہے پہلے گنڈا گرد ٹھیک ہے یہاں کی جنتہ ہے یہاں کی پبلک ہے جو اپنے من کی بات بتا رہے ہیں کسی کے لیے سرکار ٹھیک ٹھیک ہے کسی کے لیے کوئی اسے گڑڑی نظر آتی ہے تو وہ بدلہ کی بات بھی کرتا ہے لیکن پبلک کے مول سوال یہیں ہیں سڑک ہے اور بھی چیزیں ہیں تو وہ چیزیں جنتہ بتا رہے ہیں چونار ویدھان سباک شیطر سے اس خاص پیشکش میں ابھی گریبا ستنا ہمسکار